مختصر ہوتے ہوئے بھی عمر بڑھ جائے گی ماں کی آنکھیں چھوٹ لیجئے روشنی بہ جائے گی پلٹیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا ماں نے جب بھوڑ میں اتایا تباس مان چھوا آئیے ہم استقبال کرتے ہیں جناب سرکرہ سنبھل کا آتنا ہوا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت انداز ہے کتنا اچھا تکلم ہے کتنا اچھا تفسم ہے کتنا اچھا خود شاعر ہے جس نے پورے ہندوستان میں اپنی آواز کے ذریعے یہ ایک مخصوص پہچان بنائی ہے وہ ہے سرکرہ سنبھل آپ کے روبروں آپ کے سامنے پڑی خوبصورت سماتوں کے حوالے سرکرہ سنبھل اس علاقے کی آنبان شان شاعر ہے ہندوستان جناب ڈاکٹر شمیم رام بری صاحب کہ انہوں نے اس ناچیز کو اسے مشاہر کا حصہ بنایا اور دیکھر تمام شورہ اکرام تشریف فرما ہے بہت سارے علماء اکرام ہیں صدر مشاہرہ جناب مولانا دھر صاحب بارہ بنگوی دامت برکات و مالیہ اور اسی طرح نوجوانہ نے کمیٹی اس مشاہرے کے جتنے بھی کمیٹی کے حضرات ان تمام کامے بہت شکر گزار ہوں آئیے بلاکسی تمہید تاخر کے درود پاک پڑھنے اکبر اللہم صلی اللہ محمد کن لما لکر ازاکرون کن لما لکر ازاکرون یا ربی صلی اللہ وسلم دائمان آبادہ اللہ حبیب کا خیر خلقی پلی کہ بدلے اچھا حکم اچھا کیا بات ہے بلال چاہدے ایک بڑھ یہاں سے وہاں تک دونوں ہاتھ رہے کہہ دیجئے سبحان اللہ انشاءاللہ آپ کو مزائے گا جاکر صاحب بالکل نئے کلام سے شروع ہو رہا ہوگر آپ کی محبت ہے اور آپ کا سمرتھان ملا تو انشاءاللہ اس کلام کو دوستان بر میں پڑھوں بدلے خواست مام علمائے جی جی رائے کہ بدلے اچھا حکم اچھا حلال چاہ گئی بدلے اچھا حکم اچھا حلال چاہ گئی بدلے اچھا حلال چاہ گئی بدلے اچھا حلال چاہ گئی ان سے سارا سکھا گئی ان کا بلال چاہ گئی ان سے سارا دعبہ ان کا بلال چاہ گئی اور یہ بھی شہر بطور خاص ملاحظہ فرمانے کہ ساری دنیا ہے مدن چاند کی رانہ پہ مگئی کہ ساری دنیا ہے مدن چاند کی رانہ پہ مگئی کہ ساری دن یوگ میگنا چاند کی رانہ پہ مگئی چاند کہتا معمد کا چمال چاہ گئی چاند کہتا زندہ کا جمال اچھا ہے جمال اچھا ہے اب میں آپ کے مجال سے میں چار چار مصرے سے واقف ہونا چاہتا ہوں کہ آپ دوسرے کے کلام کو سننا پسند کرتے ہیں اور یہاں سے کہ کہ ہم پہ یوں مسلاتی کہ ہم پہ یوں مسلاتی ارزلتہ نعیتی دوستو آج ہم پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم پہ یوں مسلاتی ہے زلتہ نعیتی ہوتی ہے کہ ہم پہ یوں مسلاتی ہے زلتہ نعیتی ہوتی ہے کہ ہم پہ یوں مسلاتی ہے اور زلتہ نعیتی ہوتی ہے زلتہ نعیتی ہوتی ہے زلتہ نعیتی ہے اور سنتیں نعیتی ہے زلتہ نعیتی ہے زلتہ نعیتی ہے بھئیہ اور سرفراج سنگل صاحب یہ اپنے مالے اب اتاریے گا جی جی آپ ڈالے رہیے تاکہ یہ سلسلہ جو بند ہو اپنے کلام مکمل ہو جائے اچھا ہے ایسا لگ رہا ہے مالے میں زیادہ اچھا دیتی ہے بس آپ لوگوں کے محبت ایک بار اور زور سے فہدی جائے سبحان اللہ کہ ہم پہ یوں مسلاتی ہے زلتہ نعیتی ہے تون زندگی سے کہے سلتہ نعیتی ہے کہ بیٹیوں سے نفرت جو بد نصیب کرتے ہیں ایک اچھا پہ وہ ترخص ملادہ فرمائے کہ بیٹیوں سے نفرت جو بد نصیب کرتے ہیں کہ بیٹیوں سے نفرت جو کہ بیٹیوں سے نفرت جو کہ بیٹیوں سے نفرت جو بد نصیب کرتے ہیں ان کے گھر میں ان کے گھر میں مولا کی ارے رحمتیں نہیں جی پہتی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر آن دیا نا دیا مشارہ سر زمین پیغمبر پور نعرے تکبیر ماشاءاللہ دوست دوست ایک اعلان کر دوں کہ اس مشاعرے میں اگر جس نے بھی آفتاب رہبر کو نہیں سنا تو سمجھے وہ کسی کو بھی نہیں سنا آفتاب رہبر ملک ہندوستان کا وہ شاعر ہے کہ جن کو بلانے کے لئے لوگ تحجد پر کے دعائیں کرتے ہیں میں بات سے ملاجب کی بات کرتے ہیں کہ جو 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 سمجھتے ہیں بعض 来وں میں ماں کو ڈ pant ڈ pant توس دے اللہ خوص گھر میں آئے مہمہ کو تو ان کی روز ہی روٹی ہے اور فرکتیں نہیں گوٹی ان کے گھر میں ان کے روز ہی روٹی میں برکتیں نہیں گوٹی انہوں کا خالی ہوتا گے انہوں کا خالی ہوتا گے جن کے چہرے پہ سنگے سنتیں نہیں ہوتی جن کے چہرے پہ سنگے سنتیں نہیں ہوتی سنتیں نہیں ہوتی ہی ہم کے جو مستگے زلتیں نہیں ہوتی ہی دور زندگی سہتے ہیں سنتیں نہیں ہوتی واغ 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 اب انشاءاللہ ایک ایسا کلام آپ سے درمیان پیش کروں کہ انشاءاللہ چس نے بھی لو سو گئے انشاءاللہ سراج بھائی بیٹھے ہوئے انشاءاللہ وہی مہم چاہتا ہوں سراج بھائی اور آپ نے کامپور کے اندر سرفراز سکول پور میرا نام زیاودین زیا بہت آپ کے عظامت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے زیاودین زیا صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہیں اس پروگرام کو بہت اچھا انشاءاللہ پڑھوں گا ایک بار کہہ دیجئے سلحان اللہ سلحان اللہ کہ آقا کے دیوانے 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 آقا کے دیوانوں کی کیا پہچان ہوتی ہے انشاءاللہ جب دوسرا مصر آئے گا تو یہ مجھے یقین ہے کہ تمام لوگ میری شیر کی حسنا زائے کریں گے آقا کے دیوانے آقا کے دیوانے آقا کے دیوانے ہر غالے میں بولیں گے یہ ہے کام زندہ بات ارے خنجر پچھر کا پہلیں گے اسلام سلوہ بات آقا کے دیبانے آقا آقا کتوبانے یہ غیت بانے کہیے حلوان اللہ یہ غیت بانے ادھر والے نہیں یہ غیت بانے یہاں سے وعدہ بلو یہ غیت بانے یہ غیت بانے وہ بھی دیبانے یہ غیت بانے سب بھی دیبانے کس کے دیبانے آقا کے دیبانے آقا آقا کے دیبانے اب انشاءاللہ مچ لیں گے آپ لوگ کہ ہر غالے میں بولیں گے یہ ہے کام زندہ بات ارے خانجر پچھر کے بولیں گے اس نام زندہ بار کا کہ دیبانے گے آقا ہاں تو دیبانے اور یہ بھی شر وہ تو رہے خانجر پچھر کے بولیں گے کہ سر چاہے سر چاہے یا رہے کبھی ہے سانے ہی کرتے سر چاہے یا رہے کبھی ہے سانے ہی کرتے سر چاہے یا رہے کبھی ہے سانے ہی کرتے ارے اللہ ہزہا ہے پھر تو کبھی تاہ نہیں کرتے آقا کے دیبانے آقا کے دیبانے آقا کے دیبانے آقا کے دیبانے اور یہ بھی شر وہ تو رہے خاص ملائدہ فرمائے کہ پچھلے سالے کانون پاس ہوا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یوگا کریں گے یعنی صورت کے فرد سش کریں گے لیکن شریعت ہمیں اجازت نہیں دے ہم صرف اللہ کے عبادت کر سکتے ہیں اللہ ہم نے اپنا سر چھکا سکتے ہیں اللہ کے ہی پوجا کریں گے ہم صورت کے پوجا نہ کرتے ہیں کیوں نہیں کریں گے ہم بطر خاص ملائدہ فرمائے کہ دنیا کے لئے کہ دنیا کے لئے دین کو رسوہ نہیں کرتے دنیا کے لئے دین کو رسوہ نہیں کرتے ارے رکھتے ہنچ روسا کبھی ہوں گا نہیں کرتے آخر کے دیبانے ہیں مدارس اسلام کے حوالے سے ایک شر ایک بچے جو ہیں اس طریقے سے نہیں سن دیں تھوڑا آپ لوگ ماہم بنائیے آپ تھوڑا پیدار ہو جائیں ایک بڑھ یہاں سما تک تو دیجا سبحان اللہ اور یہ چیز میں در خواست ملانا فرمال ہے کہ عشق رسول پہا کہ عشق رسول پہا کہ عشق رسول پہل کوئی غم نہ ہی رکھتے عشق رسول پہل کوئی غم نہ ہی رکھتے اور قرآن یا رکھتے گھر میں دیو بھم نہ ہی رکھتے زندہ باز زندہ باز کہ عشق رسول پہلے اور یہ بشیر بطور خاص ملازہ فرمال ہے کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کفر پھر مہنے کی کرتے run اللہ کفر مہن کی کرتے ہیں تاعت ارے مر جاتے ہیں کرتے نہیں باتے کی حمایت آقا کے دیوانے گے ہیں آقا کے دیوانے مرخص زندہ بات سرفراز سکھل ماشاءاللہ مکتب ترخص ملحدہ فرمال کہ نہتے نہ بھی پڑھوں گا آقا کے دیوانے گے ہیں آقا کے دیوانے گے ہیں آقا کے دیبانی آپ نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل سر خراس سفیل صدر مشاعرہ کنوین مشاعرہ کمیٹی پیغمبر کر آل انڈیا ناکیا مشاعرہ نعرہ تکبیل اب میں اون چار شر پڑھ کے میں دیبتا ہوں کہ آپ بیدہ ہو پا رہے ہیں اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ماہون دے دیں انشاءاللہ کہ میں کوئی پڑھ سکوں آپ کے دن میں ایک بار اور جنہ دیں کہ سبحان اللہ انشاءاللہ چار شر پہ تو رخواست ملاحظ کہ اندھے راہ آپ کے اندھے راہ ہو نگی چاہتا ہے آنکھیں بند پرنے سے جناب جہاز دیوندی صاحب تشریف فرما ہے اگر وہاں کتن سچائی ہو شر کے اندر تو آپ کے دوائے چاہتا ہوں بہتر خاص ملادہ پر کہ اندھے راہ ہو نگی جاتا ہے آنکھیں بند کرنے سے حقوقت چھپے نہیں سکتے ہی سبحان بند کرنے سے کہ اندھے راہ ہو نگی چاہتا ہے آنکھیں بند کرنے سے لگی سکتے ہی سباہ نئے بیٹھ کرنے سے کہ مسلمہ مٹے مسلمہ مٹے نہیں سکتے مساجد کے مٹانے سے ہر نمازی کم نہیں ہوں گے کہ آزانے پہنے کرنے سے زندہ بات کہ اندھیرا نہیں جاتا ہے آنکھیں پہنے کرنے سے حق اقت چھپو نہیں سکتے سباہ نئے پہنے کرنے سے کہ مسلمہ مٹے مسلمہ مٹے نہیں سکتے مساجد کے مٹانے سے ارے نمازی کم نہیں ہوں گے آزانے پہنے کرنے سے نمازی کم نہیں ہوں گے آزانے پہنے کرنے سے ایک کلام فرمائشی کلام اس کلام کو پڑھتا ہوں اور اگر انشاءاللہ پھر میں اپنے جگہ جگہ نہ ہوں بہتر خاص ملازم بلکل نیا کافیہ عطا جہاز بھائی نیا دی دینر اور انگریزی کافیہ کا استعمال کیا ہمیں آفتہ بھائی کافیہ پیدا چاہتا جی نائے کہ وہ بطار کا مغالب منظر چھکاس ہے بطار خاص ملازم کہ وہ بطار کا مغالب منظر چھکاس ہے وہ بطار کا مغالب منظر چھکاس ہے کہ وہ بطار کا بطار کا مغالب منظر چھکاس ہے وہ ساپ وہ وہ ساپ وہ مغالب منظر چھکاس ہے وہ ساپ وہ مغالب منظر چھکاس ہے اور بطار خاص اس شیر کو بھی سماعت پر ملازم کہ ملتے ہیں کہاں برکت والے وہ نیوالی ہے کہ ملتے ہیں کہاں برکت والے وہ نیوالی ہے کہ ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں کہاں برکت والے وہ نیوالی ہے اور کونہن کے سردار کا دستر چھکاس ہے کونہن کے سردار کا دستر چھکاس ہے کونہن کے سردار کا دستر چھکاس ہے کہ عدالت چھکاس ادالت چھکاس ہے ادالت چھکاس ہے کونہن کے سردار کا بس ایک مطلعہ دو شر پڑتا ہوں اس کے بعد میں اپنی جگہ جاتا ہوں ایک بار جی لگائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے لوگ مدینہ جاتے خطور خاص ملائدہ فرمائے کہ سنتے گے نیرالی ہے سنتے گے نیرالی ہے ہر بات مدینہ کی سنتے گے نیرالی ہے کہ سنتے گے نیرالی ہے کہ سنتے گے نیرالی ہے ہر بات مدینہ کی سنتے گے نیرالی ہے ہر بات مدینہ کی تم مولا کے عطا کر دے ایک ہر بات مدینہ کی مولا کے عطا کر دے اور اس شیر میں تمام شورہ انگرام بلخصوص دوجہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی سمات کا تم اپنی سمات کا کہ تم اپنی سمات کا مولا کے عطا کر دے 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 جو چمکے کے ناگا لینا مولا کے عطا کر دے جو مولا کے عطا کر دے تجی پھلے کے ناگا لینا کہ قسمت سے گی گلتی ہے ہاں قسمت سے گی ملتی ہے ہر پرسا بھی ملتی ہے قسمت سے گی ملتی ہے کہ موقع جو ملے تو ملے وہ جی بھی ہے کہ ناما لینا ہاں قسمت سے گی ملتی ہے پرسا بھی ملتی ہے قسمت سے گی ملتی ہے اور یہ بشر بطر خاص مات فرمال ہے کہ دنیا 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 کہ دنیا کے پکھیڑوں سے موہ فیرک میں اپنا دنیا کے پکھیڑوں سے موہ فیرک میں اپنا موہ فیرک میں اپنا جی چاہیں جی چاہیں کرو باتیں جی چاہیں کرو باتیں دن رات مدر لوگ جی چاہیں مدر کرو باتیں مقدہ پڑ کے اپنے جنگ مطرخہ کہنا کہنا میرا سنب عرب امدید 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 کہنا میرا سنب کہنا میرا سنب پل 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 امدید 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 سناؤں گا مینات مدین کی سناؤں گا مینات مدین کی